عوض بلہ نشیط و نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹنگ وید دنیم آف اللہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیری اس چھوں گے ملک بر کے تمام سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشن کے ساتھ آج اہم ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو یہ بات واضح کروانی ہے کہ کیا آپ لوگ کے تنخواہ اور پینشن میں پچیس پرسنٹ انکریمنٹ لگے گا یا نہیں لگے گا اور اس کے علاوہ جو ایک فیک اپ ڈیٹ شو ہو رہی ہے کہ میڈیکل اور کرونس الاؤنس میں سو فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے یہ سب جوٹی خبریں ہیں اس کے پیچھے کیا رسن ہے کیا آپ کا انکریمنٹ یا یہ جو اضافہ لگے گا یا نہیں لگے گا اس کے علاوہ پینشن پر ٹیکس کا نفاظ یہ بھی آپ لوگ سین میں رکھ لیں کہ آپ کی پینشن پر ٹیکس لگے گا اور وہ کون لوگ ہیں جن کی پینشن پر ٹیکس لگے گا اس کے علاوہ ادائی کی مدت میں کمی آئی ایم ایف کا تقاسہ وقت پندرہ مئی کو پاکستان پہنچے گا یعنی کب یہ فیصل ہوگا اور پینشن سلات بھی نافذ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا رسن ہے اور جو آپ لوگ کا اگیگا نے کیا اس کے حوالے سے رائے دی ہے وہ باتیں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے ہیں آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پورا انڈرسٹینڈ کرنے ہیں اور دوسرے ملازمین کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو بتانا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر اپڈیٹ سیری اور تنخواہ اور پینشن میں اضافہ اور میڈیکل کروینس الانس میں یہ جو نوٹس آ رہے ہیں یہ سب باتیں جھوٹی ہیں تو اس کا تفصیل شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریوکیسٹ اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح لیگل لا ٹیسٹ انفارمیشن آتی رہے تو آپ کا قیمتی ٹائم ویسٹ کیے بغیر فرسٹ آفال ہم بات کرتے ہیں کیا میڈیکل اور کروینس الانس میں جو پچیس پرسنٹ اضافہ کیا گیا ہے اس کے بعد بات کریں گے اور اس کے علاوہ گیگا نے کیا کیا ہے پھر اس کے علاوہ ایک اپڈیٹ آئیے کہ وفاقی حکومت کا ملازمین کی تنخواہ پینشن میں اضافہ کرنے کا فیصلہ فیصلہ یعنی تنخواہ پینشن میں پچیس پچیس اور میڈیکل اور کروینس الانس میں سو فیصل اضافہ کرنے کی تجاویز یہ جس آپ لوگ کو یہ ایک سکیٹمنٹ دیگئے کوئی انکریمنٹ نہیں سید کہا گیا کہ وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں پچیس پیصد اضافہ کرنے کرنے میڈیکل اور کروینس الانس سو فیصل کرنے جیسی تجاویز شامل کر لی ہیں ایک با خبر سرائے نے یہی بتایا صرف پچیس فیصل عبوری اضافہ کیا جا رہا ہے جس میں آپ دھیان دیں عبوری اضافہ کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے مالی سال دوہ در چوبیس پچیس کا بجٹ کی تیاریاں کا سلسلہ شروع ہوتے ہیں سرکاری ملازمین کی طرف سے تنخواہوں میں اضافہ کے لیے جگہ جگہ اجلاس اور اتجاج کا سلسلہ بھی زور پکڑنے لگا ہے یعنی یہ آپ لوگ کے ساتھ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کا انکریمنٹ لگ چکے ہیں پچیس پرسنٹ لگ چکے ہیں اور سو فیصل میڈیکل اور کرونسلوں میں ہو چکے ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ بالکل آپ لوگوں کو اس بات سے اب یقین آئے گا کہ غلط بات کیسے ہے کہ جیسے کہ پینشن سلات مسترد اگیگا کا صوبائی اساملی کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان بجٹ سے قبل ملک بار میں لاکم ملازمین اسلامباد میں تاریخی دھرنا دیں گے پینشن سلات کیسے صورت قبول نہیں ہوگی پینشن سلات ملازمین کے معاشی قتل ہے مہنگائی کے تناسب سے ملازمین کی تنخوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے پبلک ایلٹ انجینرینگ کی ختم کی جائنے والی چھیں ہزار آپریٹرز کی پوسٹ کو بھی بحال اور سروس سٹرکچر دیا جائے گا قبائلی صلاح میں بننے والے اچھا جی سب ڈویینس ایڈوکیشن افیسٹس میں عملے کی کمی دور کی جائے دو سو ساٹھ ملازمین کو بھرتی کیا جائے حکومت کے پاس ملازمین کے لیے کچھ نہیں جبکہ صوبائی وزارہ اور مشیروں کو تنخوں میں مرات میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو اصلاح کی سطح پر مظاہرے ہوں گے اپنی جانیں دیں گے یعنی اس میں بھی جسٹ روکیسٹ کی گئی ہے حکومت سے اگر آپ لوگوں نے ہماری روکیر میں پوری نہ کی تو ہم دھرنا دیں گے باہر آئیں گے اگیگہ نے بھی اس میں اپنی رائے دی ہے اب آئی ایم ایف نے کیا کہا وہ بھی آپ لوگ ذرا غور کریں مشن پر ٹیکس کا نفاس ادھاگی کی مدد میں کمی آئی ایم ایف کا تقاسہ وفد پندرہ مئی کو پاکستان میں پہنچے گا یعنی پندرہ مئی کو آپ کا فیصل ہوگا اس کے بعد آپ کا بجٹ آپ کو ملے گا اچھا اس میں کہا گیا کہ عالمی مولیاتی فنڈ کے مشن کی جانب سے مئی کے وسط میں دورہ پاکستان کا امکان اس دوران چھے سے آٹھ ارب ڈالر کے آئندہ بیل آؤٹ پیکج کی ایم خد و خال تیہ ہوں گی اب اس میں پینشن صلاحات کے بارے میں کیا کہا گیا ہے یعنی ایم ایف ٹیم دو ہفتے سلام بات میں قیام کرے گی تاکہ آئندہ چار سالہ پروگرام کے لیے کلام عاشیت کے اشارے اور مالی فریم ورک کو حتمی شکل دی جائے گی اس کے بعد حکومت کے جانب سے توقع ہے کہ وہ چھے سے ساتھ جون کو اپنا آئندہ بجٹ پارلیمنٹ کے سامنے پیس کرے گا اور اس میں مالی اسے کام کے لیے مسیح سخت اقتماد کیے جاننے کا امکان ہے تو اگر پینشن صلاحات ای ایم ایف کے پروگرام کا ایک بڑا مطالبہ بن سکتا ہے اور اس کا تقاضہ ہے کہ کئی نسلوں تک پینشن کا جاری رہنا قابل عمل نہیں ہے یعنی جو آپ کی فیملی پینشن کو اگر ٹرانسفر ہوتی ہے اس کو بھی انہوں نے ختم کرنے کی اس میں تجویز دی ہے اس کے علاوہ وہ بھی ایک تجویز زیرے غور ہے جو پینشن کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے حبکہ جو پینشن ہے اس پر بھی اب ایک ٹیکس لگے گا تو ایف پی آر ایک لاکھ سے کام پینشن والوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائے رہا ہے یعنی ایک اور منصوبہ یہ ہے کہ دس فیصد ٹیکس کی ایک سطح شرح تمام پینشنرز پر لگا دی جائے گی نئی آئی ایم ایف پر پروگرام کا حجم آئندہ مذاکرات میں تیہ ہوگا پاکستان کی جنب سے یعنی آپ کی جو ویری سیمپل آپ کی جو پینشن ہے اس پر ٹیکس ہوگا اور فیملی پینشن کو یہ پینشن وہ بھی ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے یعنی آپ کا وہ چھے سے ساتھ جون کو اپنا آئندہ بجٹ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد جون میں آپ کا انکریمنٹ لگے گا وہ ایک میٹنگ بیٹھے گی اس سے پہلے یہ سب فیک نیوز ہیں تو آپ لوگوں سے روکیسٹ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ آگئے ایک دوسرے ملاسلین کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے